بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لہ بیوٹی ورلد تو کیسے ہیں آپ سب فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں ہوم میک پروک دیزائن لے کر رہی ہوں جب لیس ٹرائل بی بی ڈریسز دکھا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے کام آسکیں آئیڈیاز سیمپل، ڈیسنٹ اور بیوٹیفل فراغ دیزائن ہیں جنہیں آپ لوگ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلا ان کے فیبرک کے بات ہو جائے کورٹن فیبرک پر بنے ہوئے فراغ دیزائن ہیں تمام ہی اور دوسرا یہ کہ ایٹی پلس دیزائن ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے اس میں چیک پرینٹ، لائننگ، ڈورٹ پرینٹ، فلورل پرینٹ، فلین ہر قسم کے فراغ دیزائن جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے ایٹی پلس آئیڈیاز لینے کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو بالکل لینڈ تک دیکھئے گا ضرور اس میں فرینٹ اینڈ بیک دونوں ہی سٹائلز اور ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں کچھ فراغ پینٹیز کے ساتھ بھی ہیں دوسرا یہ فرینڈز اگر جو بھی لیڈیز سٹیچنگ کرتی ہیں انہیں دیکھ کر ایزی لی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کے فراغ کس طریقے سے کٹنگ ہوں گے اور کس طریقے سے سٹیچ ہوں گے کیونکہ ان میں بہت زیادہ ڈیزائننگ نہیں ہے سمپل سمپل سے سٹائلش فراغ ڈیزائن لے کرائیں ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں باکس پلیٹ ڈلی ہوئی ہیں کچھ بلکل سمپل ہیں جنہیں آپ لوگ بلکل یعنی کہ جو بلکل ہی ویڈینرز ہوتے ہیں وہ بھی ایزی لی سٹیچنگ نہیں آتی جب وہ سیکھنے لگتے ہیں تو وہ بھی ایزی لی سٹیچ کر سکیں اس ٹائپ کے فراغ ڈیزائن ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے ضرور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور فرنڈز آپ کو پتا ہے کہ آپ ہمارے چانل پر بچوں کے لیے لیڈیس کے لیے ٹوینیجرز کے لیے بوائیس کے لیے بھی جو ہے لیٹس فیشن ٹریننگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیلی تو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہماری چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا تو اور دوسرا یہ کہ بیل کے بٹن کو ٹائپ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری کافی سبسکرائبرز ایسے ہیں جو کہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں کہ باقیدہ وہ ہماری نیچ ویڈیو اپلوڈ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو فرنڈز بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس طرح کی اپریسیشن سے جب محنت کرتا ہے انسان جو اس کی محنت کا صلح یہاں پر ملتا ہے جب لوگ اسے اپریسیٹ کرتے ہیں اور پھر دل کرتا ہے کہ اور زیادہ اچھا کام آپ لوگوں کے لیے کیا جائے تو فرنڈز اسی طرح سے بچوں کے فراک ڈیزائن آشکل ہماری چینل پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے لیڈیز لکڈاؤن میں گھر میں صرف فراک وغیرہ سٹیچ کر رہی ہیں بچوں کے لیے اور اپنا فارق ٹائم اس طرح سے سپین کر رہی ہیں اسی لیے شاید بچوں کے ڈریسیز پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے بچوں کی ایک ویڈیو ضرور لے کر آتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کی ایک ویڈیو ڈیلی ضرور سے اپلوڈ کر دوں بچوں کے لیے بچوں کو خوش کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے تو آپ لوگ اپنے خرمے اگر لوگ ڈاؤن سے بہر ہو گئے ہیں تو آپ سٹیچنگ کرنا شروع کیجئے اور سپیشلی بچوں کو خوش کیجئے بچوں کو خوش کرنا ایک بہت اچھی بات ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے بہت زیادہ دل بھی خوش ہوتا ہے انسان کا جب بچے خوش ہوتے ہیں تو تو فرنڈز بچوں کے لیے پیارے پیارے سے ڈیزائن میں آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو میں لے کر آئی ہوں تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ جب فراک سٹیچ کرنے لگی ہیں تو آپ نے بالکل عام فیبرک نہیں لینا عام جو کورٹن فیبرک ہوتا ہے یا لون فیبرک اس میں یہ فراک سٹیچ ہونے کے بعد اس طرح سے خوبصورت نہیں لگتے یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی ٹیپ دینے والی ہوں کہ آپ اس طرح کے برینڈڈ فراک کس طرح سے بنا سکتے ہیں سمپل اور ایزی سب سے پہلے آپ مارکٹ جائیں تو جو بڑی شاپس ہوتی ہیں مارکٹ میں آپ کو پتا ہوگا کہ بچوں کا ایک پورشن الگ سے ہوتا ہے جس میں نرسری پرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے ان کی جو کورٹن ہے وہ ایکسپنسیب بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے فائن بالکل اور دوسرا یہ کہ فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ زیلبری جو برینڈ ہے زیلبری برینڈ آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر ان کی برینڈ پر جو ہے پورے مطلب کی تھان ڈسپلے ہوتے ہیں مطلب بڑے پیارے پرنٹس ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے فراکس بنائیں تو بہت ہی پیارے لگیں تو وہ لون فیبرک ہوتا ہے لیکن ایسا کہ مطلب برینڈ کا فیبرک آپ کو پتا ہی ہے کہ کیسا ہوتا ہے تو آپ وہ فیبرک بھی لے سکتے ہیں مجھے پرسنلی جو زیلبری ہے وہاں پر بچوں کے حساب سے وہ پرنٹس بہت پیارے لگتے ہیں اور میں نے اپنے بچوں کے لیے میرے بیٹی ہے چھوٹی اس کے لیے میں نے لیے بھی ہیں اور فراکس ماشاءاللہ بہت پیارے بنے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کارٹن فیبرک مارکٹس سے مل جاتا ہے آپ اچھی کالیٹی کا سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ نے کالیٹی میں زبردست لینا ہے جو بھی فیبرک لیا بچوں کے لیے اس کے بعد جب سٹیج کریں لگتے ہو بچوں کی میرمنٹ کو آپ لوگوں نے بہت پرفیکٹ رکھنا ہے جو سائز آپ بچوں کا کٹنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ بچوں کا وہ سائز لیں جو بچوں کو پہنا ہوا پیارے لگتا ہو فیٹنگ بلکل زبردست ہو اور اپنے نیک بلکل چھوٹا رکھنا ہے بچوں کی جب آپ نیک لائن کٹنگ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں بچوں کی جب آپ نیک چھوٹے سائز کے بناتے ہیں تو وہ پہنے وہ پیارے لگتے ہیں بہت اور اس میں بچوں کی ہیلس بھی صحیح لگتی ہے بجائے اس کے کہ جب آپ بچوں کا نیک لائن تھوڑی بڑی ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی شرٹس اتنی بھی ایکسپنسیو لے لیں اگر ان کی نیک جو ہے بڑا ہوتا ہے وہ بچوں کے پہناوا بہت ہی برا لگتا ہے تو ویورز یہ بات آپ میری یاد رکھیں یہ میں آپ کو اپنا ایکسپریئنس شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا یہ کہ آپ بچوں کے جو فراوکسٹیج کرتے ہیں اس میں آپ لوگ لائننگ ضرور تو اٹائچ کریں آپ بلکل باریک ململ لے لیں سمر ڈریسز بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ فراوکسٹیج جو ہے بہت فنیشنگ کے ساتھ ہوگا دوسرا اس میں جو ہے فریر بہت اچھا آ جائے گا اور بہت پیاری لک لگے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ